موسیقی اسلام علیکم بوئیس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان امریکہ کے قائم مقام وزیر الدفاع پیٹرک شینہن نے آج افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کے جس میں وہ قابل پہنچے جہاں انہوں نے عالی افغان قیادت اور امریکی فوجی کمینڈر سے ملاقات کی ہے قابل روانگی کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے قائم مقام وزیر الدفاع نے بتایا کہ انہیں اب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے امریکی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلانے کا کوئی حکم نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ وہاں اتنے فوجی رکھنا چاہتا ہے جس سے اس کی سرزمین کا تحفظ جغینی ہو سکے اور علاقہ استحکام میں مدد ملے پیٹرک شینہن نے مزید کہا کہ اگرچہ امریکہ امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے یہ ضروری ہے کہ افغانستان سے متعلق بات چیت میں افغان حکومت بھی شامل ہو بقول ان کے یہ فیصلہ افغانوں کو کرنا ہوگا کہ مستقبل میں ان کا ملک کیسا ہوگا یہ قائم مقام وزیر الدفاع کا عوضہ سمحالنے کے بعد پیٹرک شینہن کا پہلا دورہ افغانستان ہے افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں مصروف امریکی خصوصی مندوب ظلم خلیل ذات بھی اب ایک مرتبہ پھر پاکستان افغانستان سمیت چھ ملکوں کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اسد اللہ خالد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسد کیا تفصیلات ہیں ظلم خلیل ذات کے دورے کی جزارہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ظلم خلیل ذات کافی مصروف ہیں آج کل جنوری میں بھی ان کا دورہ تھا ریجن کا جس میں وہ خاص طور پر انڈیا افغانستان پاکستان اور قطر میں تھے اور جو بیسک ڈسکیشن پوائنٹ تھا اس میں اوندو کے افغان گورمنٹ جو ہے سیٹنگ گورمنٹ وہ شامل نہیں تھی ان کی طرف سے اعتراضات بھی رہے اس پورے پروسس پر لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ابھی والا دورہ جس کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی 28 فروری تک ہے جس میں وہ بلجیم جرمنی اور ٹرکی جائیں گے جو کہ اس سے پہلے جو ہے ریجن سے باہر ہٹ کے بھی جو اس پورے پروسس پر بات ہوگی ظلم خلیل ذات اس سے پہلے واشنگٹن میں تھے اپنے جنوری والے دورے کے بعد اور کافی حد تک انہوں نے یہاں پہ جو پالیسی ساتھ دیدارے ہیں حکومتی عددار ہیں ان سب کو اعتماد میں لیا جو ان کی اوورال ڈسکیشنز ہوئیں جو اوورال بات چیت ہوئی اس حوالے سے کچھ تنگ ٹینک سے بھی ان کی یہاں پہ بات ہوئی جہاں پالیسی ساتھ دیداروں کا ذکر آتا ہے جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا پاکستان کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ کافی سپورٹیو ہے معاملات کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے طالبان کے پورے پروسس میں اور اس ریفرنس میں جب جولائی کے کچھ ڈسکیشنز ہو رہی تھیں کہ جولائی تک جو ہے اس پہ شاید ہم دیکھ سکیں گے کچھ پروگریس ہوگی کیا کہا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں اگر ہم یہ کر سکیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جولائی تک ایک معایدہ تیم پا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک معایدے کے لیے کافی وقت ہے ابھی تک اچھی پیش رفت ہوئی ہے جس کا افغانستان کے مستقبل اور انتخابات پر اچھا اثر پڑے گا از ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں امبیسر خلیلزاد افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں دوسرے طرف حالی میں موسکو ٹاکس ہوئیں جس میں افغانستان میں جو اپوزیشن کے نمائن دے تھے انہوں نے طالبان سے ملاقات کی اور ان مذاکرات کو ایک طرح سے امریکہ کی کوششوں کو متاثر کرنے کی ایک کوشش کے طور پر بھی دیکھا گیا خلیلزاد کا اس بارے میں کیا کہنا تھا سارا میسٹر خلیلزاد کا اس حوالے سے کچھ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بڑا ڈیپلومیٹک تھا اور جس پہ ہم اگر جو خاص فوکس ہے انہوں نے کہا کہ موسکو کی جو ڈیویلپنٹس ہیں وہ لنکڈ ہوں گی جو ٹوینٹی فیفت فیب کو ٹاکس ہو رہی ہیں دوہا میں اور اس راؤنڈ کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور سپیشلی انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی بہتر ڈیویلپنٹ ہوتی ہے تو امریکہ اس پورے پروسس کا ساتھ دے گا ہم روس کے مصبت کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں جو امن اور مسالح کی عمل میں سہولت پیدا کرے اور امن کے حصول کے لیے افغان دھڑوں میں ڈائیلاگ میں مدد دے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ امن کے لیے سفارتکاری پر میری اجارہ داری نہیں میں امریکہ کی نمائندگی کرتا ہوں ہمارے اپنے مفادات اور اقدار ہیں مگر ہم افغانستان میں امن کا معاہدہ چاہتے ہیں اور اسی سال میں جنگ کا خاتم چاہتے ہیں ظلم خلیلزاد کا مزید کہنا تھا کہ وہ امن کا معاہدہ چاہتے ہیں انخلاع کا معاہدہ نہیں چاہتے اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے اور ہمیں امبیسر ظلم خلیلزاد کا جو نیا دورہ شروع ہے اس کی تفصیلات دے رہے تھے اصدالل خالد تینکیو وری مچ مر افغان امن عمل کے لیے جاری کوششوں کو پاکستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں قائم تحقیق ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس ٹیڈیز کے ڈائریکٹر آمیر رانا سے آمیر رانا وولکم ٹو ویو ٹری سکسٹی ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف پیڈرک شینہہین پہنچ گئے غیر آلائنی طور پر افغانستان اس کے علاوہ امبیسر خلیلزاد بھی پھر سے کوششوں کو ریزیوم کر رہے ہیں اور جولائے کی ایک ڈیڈ لائن کی بات بھی کر رہے ہیں یہ بتائیے یہ جس طرح سے اقدم سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے اس سے کیا نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں پاکستان کے خاص طور پر حوالے سے دیکھئے خاصی سفارٹی سطح کے اوپر سرگرمی ہے امریکہ کابل میں بھی اسلامباد میں مادکوں کا بھی ذکر ہوا ایک طرف تو امید تو ہے کہ کوئی بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے لیکن یہ شکوک و شباد بھی اسلامباد کے کئی حلقوں کے اندر پایا جاتے ہیں اور یہ شکوک و شباد جو ہیں کئی حوالوں سے ہیں کہ ایک طرف تو تالبان ہے دوسری طرف یونیٹی کارمنٹ ہے جو ایک اتحاد ہے بہت ساری قوتوں کا تو اس کا بعد میں اگر کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو ان کا کیا کردار ہوگا انڈیا کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے چین کے رول کے حوالے سے چین اس کو شکی نگر سے دیکھ رہا ہے مادکوں کی بات ہے کئی حوالوں سے اس کے پر بات ہو رہی ہے لیکن اگر کہا جائے کہ اس تمام کی تمام جو یہاں پر بحث جاری ہے اس میں ابھی تک امید اور مصفت توقع جو ہے وہ ابھی تک ہمیں زیادہ حاوی نظر آ رہی ہے جب جولائے کی بات کرتے ہیں بیسر خلیلزاد فروری کا مہینہ جو ہے وہ آدھا آلموسٹ اب گزر گیا ہے کیا آپ کے خیال میں یہ اتنا وقت ہے کہ امن کے لیے کوئی ٹھوس مہدہ تیپ آ جائے دیکھئے امید اس لیے ہمیں رکھنی چاہیے کہ ابھی جتنے انٹریکشن طالبان کے ترجمان میں یا ان کے کچھ اور لوگوں نے میڈیا کے ساتھ کی ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں دیا کہ یہ پروسس جو ہے ثبتاج ہو جائے گا ان کو خود لگتا ہے کہ پریزنٹ ٹرمپ اس کیمدر سمجھیدہ ہے ابھی تو بلکہ وہاں سے اتنی امید کی خبریں آ رہی ہیں جو ایک دو دن پہلے جو ایک ٹی وی کے اوپر پاکستانی پر بات انہوں نے کی کہ ابھی تو وہ ہم گورنمنٹ جو وہاں سے سیٹ اپ ہوگا اس کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کس قسم کے تعلقات وہاں فرکین کے ساتھ رکھیں گے علاقے ممالک کے ساتھ رکھیں گے آپٹیمیزم برحل ہے لیکن شکوک و شبہات کو ظاہر ہے کہ اس امید کے اندر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے صحیح اسیسمنٹ کرنی ہے طالبان تو افکورس اپنا رول فیوچر سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں اور یہی کوشش بھی کی جائے رہے کہ کس طرح ان کو سیاسی دھارے میں شامل کر کہ افغانستان میں امن کی کوششیں کی جائیں لیکن جہاں تک یونٹی گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے طالبان تو کسی صورت ان سے بات کرنے پر راضی نہیں ہیں کیا حل ہے اس مسئلے کا یہ ممکن ہے کہ کسی طرح سے ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلوگ پر امادہ کیا جائے ممکن بھی ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہوگا لیکن یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ ممکن نہیں ہوگا یونٹی گورنمنٹ کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں ان کے ساتھ پیشرفت ہو سکتی ہے کہ طاقت کا توازم آنے والے دنوں میں افغانستان میں کیا ہوگا سیس پائر کا کیا رول ہوگا اور کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی طالبان کی خواہش یہ ہے کہ یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں جو دھڑے شامل ہیں مختلف جماعتیں شامل ہیں ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کیونکہ تو موقف ہی یہ ہے کہ اگر اس حکومت کے ساتھ بات کر لی تو وہ ایک جائز فریق کے طور پر تسلیم ہو جائے گا اور وہ یہ کرنا نہیں جاتے ایک سوال جو باگستان کے کانٹیکس میں بہت اہم بلتا ہے ایک نکتہ جو یہاں پر بیرے بحث ہے کہ مئی تک تو ویسے ہی تینے اور ختم ہو جائے گا تو اس کی جو ایک کانسیٹیشنل حیثیت جو ہے یونٹی گورنمنٹ کی شاید اتنی نہیں رہے گی پھر طالبان کے لیے بات کرنا آتا ہے اچھے یہ بتائے گا جو پاکستان کے کانٹیکس میں ایک بہت اہم سوال بنتا ہے کہ امریکہ جب افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ایسے میں وہ انتہا پسند گروہ جو پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ آپریٹ کرتے ہیں خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان ان کو کیا پیغام ملتا ہے کیا یہ مزید مضبوط ہوں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے یا پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ نہیں کسی نہ کسی طرح ایک جمہوری سیاسی سیٹ اپ کا حصہ بننا ممکن ہے دیکھیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے اور اس کے اوپر یہاں بہت کام اسلام آباد میں بحث ہے لیکن جتنی بھی اس کے اوپر جو باقیت ہے اس میں خاصے ریزرویشن ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور امریکہ جو دھڑے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا ایک تو خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ دائچ ایسے گروہوں میں شامل ہوں گے اور ایک خطرہ بن سکتے ہیں دوسرا ایک رائے یہ بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے کہ اوان طالبان کے لیے ان کو پرسو کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ ہتیار ڈال کے پاکستان میں جائیں اور امریکہ سے رہیں یہ کئی تناظر میں بات ہو سکتی ہے لیکن ابھی فیلحال فوکس جو پورا ہے وہ اہوانستان کے اندر امن پروسیس پہ ہے یقینا جیسے یہ اگر تو کوئی بڑی پیشرف ہوتی ہے تو یہ سوال ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستانی اسکرگی سکتنوں کے حوالے سے یقینا اٹھے گا اور وہ ہمیں اسلامباد میں بھی اس کی گونج محسوس ہوگی اور واشنگٹن میں بھی پاکستان انٹیٹیوٹ آف پیس ٹیڈس کے ڈائریکٹر آمیرانہ اس وقت ہمارے ساتھ تھے اسلامباد سے بزریا سکائپ آپ کے وقت کا بہت شکریہ شام میں دائش کے آخری ٹھکانے ختم کرنے کے لیے امریکی اتحاد کی مدد سے سیرین ڈیفنس فورسز کا آپریشن جاری ہے لیکن انتہا پسندوں کی جانب سے سخت جوابی کاروائی بھی ہو رہی ہے لڑائی کا مرکز چار کلومیٹر پر پھیلا ہوئے کے علاقہ ہے جہاں اندازن تین ہزار دائش کے جنگجو موجود ہیں لڑائی سے بچنے کے لیے پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقلیباً تئیس ہزار شہریوں اور غیر ملکیوں نے علاقہ چھوڑا ہے ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام شام میں موجود دو ہزار امریکی فوجیوں کے انخلاقہ حکم دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی وہ دائش پر فتح کا اعلان بھی کر دیں گے قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہین کا کہنا ہے کہ دائش کو عسکری اعتبار سے بڑی حد تک کمزور کر دیا گیا ہے تاہم یورپی لیڈرز امریکہ کی اس اسیسمنٹ سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے خاص طور پر جرمن چینسلر انگلہ مرکل اب مزید کچھ بات کرتے ہیں یورپ کے سیاسی حالات کی جہاں بریکزٹ کی مشکلات تو شہس سرخیوں میں ہیں ماہ میں اب یورپی یونین کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں توقع ہے کہ یورپی پارلیمان میں پاپیولسٹ یا عوامیت پسند قوتوں کا اصل و رسوخ بڑھے گا کیونکہ حالیہ دنوں میں سویڈن سے لے کے جنوبی سپین اور ہالنڈ سے لے کے ہنگری تک عوام پسند یا مقبول ناروں پہ سیاست کرنے والی قوتوں کو انتخابات میں کامیابی ملی ہے لیکن جس طرح لندن میں بریکزٹ مشکلات سے دو چار ہے اس سے پاپیولزم کے حامیوں کے اندر بھی اختلاف اب نمائی ہو رہا ہے تو یورپ کی سیاست قسم جا رہی ہے پاپیولزم کا مستقبل وہاں کیسا ہے اسی بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پورے فرانس میں یلو بیس تحریک کے اتجاج کو گیارہ ہفتے ہو چلے ہیں اسی کشیدہ ماحول میں مئی میں ہونے والے یورپی پارلیمانی انتخابات کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے تجہکار مایکل کٹاکس کی رائے میں عوامیت بسند قوتیں ان انتخابات میں نئی تاریخ رکم کرنے جا رہی ہیں یہ آپ کے لئے ایک سنہری موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا یہ بہت عرصے سے جاری اقتصادی مشکلات پر عوامیت پسند قوتوں کی تاخیر سے آنے والے رد عمل کا اروج ہے فرانس کی انتہائی قدامت پسند رہنما میرین لیپین یرو بیس تحریک کے ساتھ اپنی نیشنل ریلی پارٹی کے اشتراکی کوششیں کر رہی ہیں وہ جان چکی ہیں کہ ہم برے نہیں تھے ہم صرف اور صرف اس لئے وہاں تھے کہ ہم بھوک سے مر رہے تھے ہم بھوکے ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے ہمیں پیسے چاہیے لیکن بدقسمتی سے سارا پیسہ غیر ملکیوں کو دیا جا رہا ہے یورپ بھر سے عوامیت پسند قوتیں مئی کے پارلمانی انتخابات میں مل کر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوششوں میں ہیں اور یہ فرنچ مظاہرین پر رائے دینے والے اٹلی کے قدامت پسند وزیر داخلہ ہیں مجھے امید ہے کہ فرانسیسی ایک بدترین صدر سے لجات پاس سکیں گے اور چھبیس مئی کو یہ موقع بھی اثر ہوگا سیاسی محاظوں پر صفپندیاں جاری ہیں اتوار کو پیرس میں یورپی یونین کے جھنڈے لہراتے لال سکاف پہنے سینکڑوں مظاہرین نے قدامت پسندوں کے خلاف مظاہرہ کیا اور یہی جھنڈے ہنگری میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں بھی استعمال کیا گئے جرمنی میں انتخابات میں گرین پارٹی نے قدامت پسند اے ایف ڈی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے عوامیت پسند تحریکوں کو تیزی سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر ان کی ازارہ داری نہیں ہے اصل طاقت کا امتحان چھبیس مئے کو بیلٹ باکس پر ہوگا اب ووٹ فیصلہ کرے گا کہ یورپ میں قدامت پسندوں اور لبرلز میں سے کس کا پرڑا بھاری ہوگا ہنری ریجویل کے ساتھ حسداللہ خالد واش آف امریکہ ویو تری سکسٹی میں بھی بہت کچھ باقی ہے پاکستان کے باہرے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیچ پر بھی آپ کو ہماری تمام تر کانٹنٹ بہ آسانی ملے گی پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آجائے ویو تری سکسٹی صرف آج نیوز پر موسموں کے رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ پچھلے پانچ سال ہماری زمین کے لیے گرم تنین رہے کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے برف پوش پہاڑ اگلے سو سالوں میں محض پتھریلی چٹانی رہ جائیں گی اور بڑے بڑے دریا خوشک ہو جائیں گے اگر موسمیاتی تبدیلی یوں ہی جاری رہی یہ کہنا ہے انٹرنیشنل سینٹر فور انٹیگریٹڈ ماؤنٹن ڈیولپمنٹ کا جس کی تحقیق کے مطابق ہندوکش اور ہمالیا کے پہاڑی سلسلوں کی برف کلائمٹ چینج کے باعث تیزی سے پگل رہی ہے جس سے آنے والے وقت میں ایشیاء کے تقریباً پہنے دو عرب لوگوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوں گی یہ پہاڑی سلسلے افغانستان پاکستان بنگلہ دیش بھوٹان چین بھارت میانمار اور نپال سے گزرتے ہیں اب برف تیزی سے پگلنے کی ایک وجہ فضائی آلودگی ہے کیونکہ کاربن کے ذرات کی تحت جب برف پر جمتی ہے تو وہ گرم ہو کر زیادہ تیزی سے پگلتی ہے اس مسئلے کا ایک حل ہے روایتی ایندھن کے بجائے شمسی طوانائی کا استعمال آئے جلتے ہیں بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا کے شہر کوچی کے ائرپورٹ پر جو مکمل طور پر شمسی طوانائی سے چلائے جا رہا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اقوام متحدہ کے چیمپینز آف دے ارث اوارڈ کا حقدار بنا کوچن انٹرنیشنل بھارت کا ساتھوہ مشہور ترین ائرپورٹ ہے اور یہاں شمسی طوانائی کے اتنے زیادہ پینلز نظب ہیں کہ ہر مسافر کی نظر تو ان پر ضرور پڑھتی ہوگی صبح کے دس گھنٹوں میں ہم ساری شمسی طوانائی جمع کر لیتے ہیں جو اس وقت بھی معمول چلانے کے کام آ رہی ہوتی ہے اور اضافی طوانائی کو ہم گریڈ میں جمع کرتے ہیں جو پھر رات کے وقت کام آتی ہے بجلی کی بھرتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ائرپورٹ حکام نے طوانائی حاصل کرنے کے جب دوسرے طریقوں کے بارے میں سوچا تو پھر یہ پروجیکٹ سامنے آیا پھر سولر پینلز کی گرتی ہوئی قیمتوں نے بھی اس فیصلے کو اور آسان بنا دیا اس پر خرچ ہونے والی رقم تو ہمیں چھ سال کے اندر ہی وصول ہوگی جو میرے خیال میں زبردست انویسمنٹ ہے اور اگلے پچیس سال منافع ہی منافع اس لیے یہ نہ صرف اچھی انویسمنٹ ہے بلکہ ماحول کو بھی علودہ نہیں کرتی 2015 میں اس ائرپورٹ کو مکمل طور پر شمسی طوانائی پر چلنے والا دنیا کا پہلا ائرپورٹ ہونے کا عزاز ملا اور اس ٹائٹل کو برقرار رکھنے کے لیے ائرپورٹ اپنی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرتا رہا سیاہوں کے پسندیدہ شہروں میں سے ایک کیرلہ میں طوانائی کی ضروریات مسلسل بڑھ رہی ہیں انتظامیہ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں سولر پینل لگا دیا جاتا ہے چاہے وہ پھر کار پارکنگ ہو یا پھر دو کلومیٹر کا کینال اداد و شمار کے مطابق پچیس برسوں میں ہونے والی زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کا اثر تیس سال درخت لگانے کے برابر ہوگا اور اس گرین پروجیکٹ کو مزید کارامت بنانے کے لیے اب تو سبزیاں بھی شمسی طوانائی پر اگائی جا رہی ہیں اور اس اقدام کو پذرائی بھی مل رہی ہے یہ لوگوں کے لیے ایک طرح کے عملی مظاہرے کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے روز گزرتے ہیں جب وہ شمسی طوانائی کا اتنے بڑے پیمانے پر استعمال دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے بعض افریقی ممالک بھی شمسی طوانائی کے اس پروجیکٹ میں دلچسپے دکھا رہے ہیں ہم نے گھانا کی حکومت کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیا ہے ہمارے پاس لائیبیریا سے بھی ایک ٹیم آئی تھی جو چاہتی تھی کہ ہم اس طرح کے تنصیبات میں ان کی مدد کریں خصوصاً ائرپورٹ سیکٹر میں کوچن ائرپورٹ ایک مثال ہے کہ کیسے سولر پینلز کے گھروں اور دفاتر سے لے کر بڑے پروجیکٹس تک کے استعمال سے سورج کی روشنی میں نہایہ بھارت شمسی طوانائی کے استعمال کو بڑھا رہا ہے انجنا پرسیچا کے ساتھ ایرم اباسی ورس اف امریکا نیو یورک سٹی میں اب ایک سڑک کا نام بانی پاکستان محمد علی جنا کے نام پر رکھ دیا گیا ہے یہ کیسے ممکن ہوا بتا رہے ہیں انجمن آپ نے جو اس موقع پر وہاں موجود تھے یہ وہ لمحہ ہے جب نیو یورک کے علاقے بروکلن کے کونی آئیلنڈ ایونیو کے ایک حصے کو قائد اعظم محمد علی جنا کا نام دیا گیا پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کے باعث یہ علاقہ لٹل پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستانی امریکنز کے اس پرانے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے پاکستانی امریکن یوتھ ارگنیزیشن یا پائو جیسی تنظیموں نے امریکی سیاست دانوں کے ساتھ مل کر کام کیا میں اس علاقے میں پلا بڑھا ہوں مجھے ان منتخب عدداروں میں سے ایک ہونے کی بہت خوشی ہے جن سے پائو نے اس وقت رابطہ کیا جب وہ فوسٹر اور کونی آئیلنڈ کے گورنر کو جدید پاکستان کے بانی کا نام دینا چاہتے تھے میں یہاں کام کرتا تھا مجھے نائن الیون کے حملے بھی یاد ہیں جن کے بعد اس کمیونٹی کو ڈر اور نفرت پر مبنی غیر امریکی روئیوں کا سامنا کرنا پڑا اس دور اور اپنے آپ کو مجتمع کر کے آج ترقی کرتی ہوئی اس کمیونٹی کو دیکھنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے پاکستانی نیو یوکرز بھی سڑک کو قائد اعظم کا نام ملنے سے فخر محسوس کر رہے ہیں ان کے اندر جو ایک جذبہ عبرا ہے جو کمیونٹی ہے اس میں دوبارہ ایک اعتماد کی فضاء پیدا ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی کا دین ہے کہ ہم نے اپنے قائد کا نام اس دیارے غیر میں لوگوں کو روشنات کر آ رہے ہیں لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہ ہاں ہمارے پاکستان کا بانی کون تھا پاکستان امریکہ کے دیش میں جو دوستی ہے اور ہماری جو کمیونٹیز میں دوستی ہے اس میں بھی ایک بہت اچھا مصبت اس کا اثر ہوتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے محمد علی جناہ کو ریکنائز کیا ہے کونی آئیلنڈ ایوینیو کی پاکستانی کمیونٹی کو اب انتظار ہے اس دن کا جب اس علاقے کو سرکاری سطح پر باقاعدہ لٹل پاکستان کا نام دیا جائے گا اہوشمان آپٹے ووئس آف امریکہ نیو یورک اور اب چلتے ہیں لاہور جہاں ایک ایسا مسیحی جوڑا ہے جن کی چالیس بیٹیاں ہیں یہ آپس میں بہنیں تو نہیں ہیں لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کی ساتھ ہی ضرور ہے سلسلہ کیا ہے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں ہے دو نہیں تین نہیں اشرف اور ولما کی آنگن میں مہکتے ہیں چالیس پھول جو الگ ماں باپ سے ہیں مختلف علاقوں سے ہیں لیکن سب کی پہچان مخلوق خدا کی ہے دو ہزار پانچ میں لاہور کے علاقے یوہن آباد میں یتیم اور مسکین بچیوں کی دیکھ پھال کا ادارہ بنایا اس مسیحی جوڑے نے ابباہم کہلانے والے اس گھر کا مقصد ملک بھر سے بین ماں باپ کی مسیحی بچیوں کو چھت مہیا کرنا ہے ابباہم کا مطلب ہے باپ کا گھر تو جیسے جو ہے وہ باپ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اسی طرح سے یہ ادارہ بھی ان بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے پیار کی بھی اور شفقت کی بھی رہائش کی خوراک کی لباس کی اور تعلیمی 2006 تک تو ہم خود بچوں کو ڈھونڈتے رہے گھروں میں جاتے رہے ویلجز میں جاتے رہے بیک وڈ ایریا میں ریموٹ ایریا میں برک کلنز کے مطلب کارٹجز میں جاتے رہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا میسج ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے تک لوگوں تک پہنچتا رہا بچے خود ہی آتے ہیں اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمیں ماما پا پا کہتے ہیں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ہم تو بڑے خوشی سے سب کو بکاتے ہیں اتنی ہماری بیٹیاں ہیں اور ایک ہمارا بیٹا ہے اببہ ہوم میں تین سال سے لے کر سولہ سال تک کی بچیاں رہتی ہیں کرائے کے مکان سے شروع ہونے والا سلسلہ اب اپنے گھر تک پہنچ گیا ہے ہم نے تین کمرے جو ہیں وہ مقصود کی ہیں بچوں کے کلاس روم کے لیے اور بچے وہاں سکولنگ کرتے ہیں ہم بچوں کو باہر نہیں بیجتے بقاعدہ سکول کا سارا نظام ہے بچے یونی فارم پیانتے ہیں اسمبلی ہوتی ہے مورننگ اسمبلی بریک ہوتی ہے باہر سے جو بچے آئیں گے ہمیں ان کا فائدہ تو ہے کہ ہم ان سے فری بھی لیں گے لیکن اس لیے ہم باہر سے بچے نہیں لیتے ڈے سکولر نہیں لیتے کہ ان بچوں کی پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کی باتیں شیئر کریں گے تو اسے یہ اور احساس کمتی کا شکار ہو جائیں گے یہ ادارہ اپنی بیٹیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کی ذمہ داری بھی اٹھانے کا خواہش مند ہے لیکن تاحال ایسا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث ان بچیوں کو بالک ہونے پر ان کے رشتے دار واپس لے جاتے ہیں آپ کی روٹی میں سے ایک نوالہ اور کمائی میں سے ایک روٹی کے نارے کے تحت چلنے والا ادارہ ہمیشہ مخیر حضرات کے اتیات کا منتظر رہتا ہے سمن خان اردو ویو اے لاہور یہ تھا اس ہفتے کا میڈ ان پاکستان سیگمنٹ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 فیڈبیک کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی اے اردو کے پیچ پر تازہ تین خبریں آپ کو ملیں گی اردو وی اے ڈاٹ کام پر سارا زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی